ناظرین کی خدمت پر ہاں جاوید کا سلام عرض ہے ناظرین ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو بھی کوئی شخص اس سماج کیلئے کوئی کام کرنا چاہے اور لوگوں کی خدمت کرنا چاہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ تو ایسے لوگوں کو ہم شباشی دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچے کہ کس طرح سے کسی بھی ڈھنگ سے لوگوں کا کام آسان بنایا جا سکتا ہے اور لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے لوگوں کو سہولیت بہام کرنے میں مختلف طریقے اکتیار کیا جاتے ہیں کوئی کم کلیل طریقے سے اپنا فرض نباتا ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس نے بہت بڑا نام کمایا ہے لیکن ہر طرح سے جو بھی کوئی شخص اس سماج میں کسی کو آسانی یا کسی کو کسی بھی طریقے سے مدد کرے وہ بہت بڑا کام ہوتا ہے ہمارے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچی ہے تو ہم نے چاہا کہ ہم ان سے بات چیت کرے اور ان کے دل کی جو بات ہے وہ آپ تک بھی پہنچائے اور یہ بھی ہم دیکھیں کہ کیا یہ بھی سماج کا کسی بھی طریقے سے مدد کرنا چاہتی ہے بیٹا اپنے نام بتاؤ اور ابھی فیلال ہم اپنے سامائن کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کیا کرتی ہیں فیلال آپ بتائیے کہ ابھی اس ٹائم کیا کرتی ہیں آپ پڑھائی کرتی ہیں یا کچھ اور کرتی ہیں اسلام علیکم میرا نام آلیہ امران ہے میں ابھی پڑھائی کر رہی ہوں بی اے میرا ریسنٹی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو پچھلے پانچ سال سے میں تھوڑا مہندی کی اور کوشش کر رہی تھی کہ میں لگاؤں تھوڑا شوق تھا میرا اس چیز کی اور تو اس کے بعد خاندان میں کوئی بھی ورائیڈ ہوتی تھی تو مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ ہمیں مہندی لگائیے تو بعد میں میں ان پر اپلائی کرتی تھی اپنی ہنہ تو اس کے بعد جب مجھے لگا کہ میرا سکل اتنا پرفیکٹ ہو چکا ہے کہ میں باقی لوگوں کو بھی پروفیشنلی لگا سکتی ہوں تو میں نے اس چیز کو پروفیشنلی یوز کرنا سٹارٹ کیا اور میں نے آن لائن بکنگز لینا بھی شروع کیا تو میں مطلب کسی کو بھی ہوم سروس شاہیے ہوتی تھی کوئی برائیڈ ہمارے ایڈریس تک نہیں پہنچ پاتی تھی تو میں ان کے گھر جاتی تھی وہاں پر ان کو مہندی لگاتی تھی تو اس کے بعد میں نے فیس بک اور کئی بار ایسے پوسٹ دیکھے کہ کچھ پور آرفن برائیڈز جو ہے وہ کہتی تھی کہ ہمارا بجٹ صحیح نہیں ہے لیکن ہم مہندی لگانا چاہتے کسی آرٹسٹ کے ہاتھوں تو اس کے بعد میں نے اپنے ایف بے پوسٹ کیا اسی چیز کے رگارڈنگ کہ اگر کسی بھی پور یا کسی بھی آرفن برائیڈز کو میری ضرورت ہو اپنی شادی پر یا کسی بھی اوکیجن پر تو میں ان کو فری آف کاسٹ میں مہندی لگا سکتی ہوں یعنی فری میں میں ان کو جو آرٹ ہے ان پر اپلائی کر سکتی ہوں تو اس کے بعد کافی ساری بکنگ سانے دگی چاہے وہ پور ہو کوئی آرفن ہوں یا پھر میں کوئی اگر افرڈ کر سکتا ہے جن کے لئے میں پروفیشنلی مدلب کر سکتی ہوں ان کو بھی میں لگاتی تھی پلس کوئی مجھے آرفن برائیڈ آتی تھی کوئی مجھے مدلب بور برائیڈ آتی تھی تو میں ان کو بھی لگاتی تھی مہندی تو ابھی میں بس یہی کر رہی ہوں میں چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ اگر لوگوں تک پہنچ جائے یہ بات کہ بہت ساری برائیڈ سے ہمارے معاشرے میں جو یہ چاہتی ہے کہ ہاں ہمیں بھی کوئی آرٹسٹ مہندی لگائے لیکن وہ ان کے پاس اتنا بجٹ ہوتا نہیں ہے کہ وہ کسی آرٹسٹ کو ہائر کرے اپنی ملکہ اپنے فنکشن کو تھوڑا اور خوبصورت بنانے کے لئے تو ان کے لئے خاص طور سے میں نے فیس بک پر پوسٹ کیا ہے کہ آپ مطلب مجھے بلائے میں آپ کو تو میں ان کے یہاں آ سکتی ہوں اگر کوئی ایسی برائیڈ ہے جو میرے ایڈریس پہ آ کر مجھ سے مہندی لگوانا چاہتی ہے تو وہ بھی میرے ایڈریس پہ آ سکتے ہیں تو مجھ سے مہندی لگوانا سکتے ہیں ناظرین دو چیزیں سامنے آ گئیں ایک تو یہ پڑائی کرتی ہے اور دوسری جانب سے انہوں نے کوئی کورس نہیں کیا ہے یعنی کہ یہ ایک پروفیشنل کورس بھی کیا جاتا ہے لیکن یہ اس سے دور رہی خود بخود انہوں نے تربیت کی خود کی اور ان کا کہنا ہے کہ اپنے رشتے میں ہی میں نے شروعات کی اور جب مجھے لگا کہ میں پرفیکٹ ہو گئی تو اب کوئی بھی ڈیزائن یہ بنا سکتی ہے یہ پھلال آرولی لگاتی ہے مہندی ہاں اگر کسی شخص کو یہ گمان ہے کہ خود اس کے پاس ڈیزائن ہے اور اسی ڈیزائن کو ہاتھوں میں لگانا ہے یہ اس قابل بھی ہے کہ اس ڈیزائن کو بھی برابر ٹریس کرتی ہیں اور وہی لگاتی ہے میں ذکر کر رہا تھا کہ دو چیزیں سامنے آئی ایک تو یہ پروفیشن نہیں تھا ان کا شوک تھا اور انہیں شوک کو پورا کر کے دکھایا یہ سب سے بڑی بات ہے اور دوسری جانب سے پڑھائی کرتی ہے پڑھائی اپنی پڑھائی کو اثر انداز ہونے نہیں دیا جیسے کی انہوں نے کہا کہ میں مہندی کی طرف بھی راگب ہو گئی دونوں چیزیں اپنی اپنی جانب سے اپنا کام کرتی ہیں پڑھائی بھی اچھے سے کرتی ہے اور یہاں پہ مہندی بھی اچھے سے لگاتی ہے ایک تو ذریعہ بن جاتا ہے یہ یہ آج کے سماج کے لیے جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا پروفیشن بھی اپنانا چاہیں گے تو آپ آرام سے اس پروفیشن کو چوز کر سکتے ہیں اس پر محنت کر کے آپ بھی کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی کہا آپ سے کہ جو بھی شخص کسی کی خدمت کرنا چاہے کسی بھی طریقے سے چاہے چھوٹے موٹے طریقے سے ہی سہی یعنی کچھ یتیم لڑکیاں ہوتی ہیں ہمارے سماج میں جنہیں شوق ہوتا ہے جو ہمارے سماج میں آسودہ انسان ہے جن کے پاس دولت ہے وہ کسی بھی مہندی لگانے والے کو لا سکتے ہیں اور اپنی فنکشن کو چار چار دگا سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے سماج میں کچھ ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو یتیم ہیں یا کوئی گربت کی وجہ سے وہ اپنی یہ تمنا پوری نہیں کرتی ہے اور انہوں نے والنٹیر لکھا آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کلیر کر دیا کہ جو بھی چاہے جن کے پاس کوئی بجٹ نہ ہو جو کوئی رقم ادا نہیں کر سکتے ہیں وہ مجھے گھر بلائے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ یہاں سے جانے کے لیے تیار ہے ان کے گھر اور دوسرے جانے میں اگر کسی کو اتنا شوک ہے تو وہ میرے گھر بھی آ سکتا ہے تو اتنی فیسیلٹیز انہوں نے رکھی ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت کچھ آئین بات ہے اور سبق سبق آموز بھی کیونکہ جو لڑکیاں پڑھتی ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور بھی کر سکتی ہے آپ یہ بتائیے کہ کیا اب آپ کا پورا دیان اس کی طرف جاتا ہے یا کوئی اور چیز بھی ہے آپ کے من میں میں کوئی ٹیچر بننا چاہتا ہے یا کوئی اور کچھ کرنا چاہتا ہے کیا آپ کے دماغ میں کیا ہے میرے دماغ میں تو بہت کچھ ہے انسان لائف میں اگر پڑھائی کرتا تو اس کے بعد اس کے مائنڈ میں بہت کچھ آتا ہے کہ وہ یہ بنے وہ وہ بنے تو وہ تو میرے دماغ میں بھی چل رہا ہے کہ اگر انسان کو جوب نہ ملے ضروری نہیں ہے کہ اب جوب پر ہی نظر رکھی جائے اور اس پر اپنا فیوچر بتایا جائے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر کوئی کوئی بھی بزنس اگر میں لائف میں آگے چل کے سیٹ کر سکتی ہوں اگر مجھے اس میں اتنا ہو جاتا ہے تو میں آگے چل کر بزنس بھی کر سکتی کوئی جوب بھی کر سکتی ہوں تو اس معاملے میں میرا ایسا کوئی خاص ڈریم نہیں ہے کہ اب مجھے یہ جوب کرنا ہے تو مجھے یہی چیز ملنی چاہیے تو جس جو بھی مجھے لگتا ہے لائف میں میں کر سکتی ہوں تو اسی چیز میں آگے چل کر جاؤں گی میں وہی چیز کروں گی لیکن ابھی جو یہ میں مہندی کر رہی ہوں یہ مجھے لگا کہ میرا سکل اتنا پرفیکٹ ہے نہیں اس وجہ سے کسی اور کو بھی بھلا ہونا چاہیے تو یہ میں اس چیز کے لیے کر رہی ہوں شوق تھا مجھے تھوڑا مہندی لگانے کا پھر میں اپنی ہی سسٹرز کو لیتی تھی ان کے ہاتھ لیتی تھی میں آپ کو مہندی لگاؤں گی اس کے بعد جب مجھے لگا اتنا سکل پرفیکٹ ہو چکا ہے تو میں نے بعد میں ان کو دوسرے لوگوں کو بھی لگانا سٹارٹ کیا تو ابھی میں اس چیز پر بھی کافی زیادہ فوکس کر رہی ہوں کہ نہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میری مدد کی ضرورت ہے تو ان کو بھی میری مدد مل جائے اور جو اب افرڈ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی میں بلکل پروفیشنل ہوں جیسے باقی مہندی آٹسٹ بکنگ لیتے ہیں ویسے ہی میں بھی لیتی ہوں لیکن پلس میں نے رکھا ہے کہ پور اینڈ آرفن برائیڈز کے لیے خصوصی طور پر فری آف کسٹ میں نے یہ ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو فری مہندی لگاؤں گی تو یہ چیز میں کر رہی ہوں ابھی یہ بھی آپ نے جو کہا کہ بائی پروفیشن اب یہ اپنا پروفیشن بنا دیا ہے اب آپ میں ویسے آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے تھا یہ بتائیے کہ ابھی کتنی کمائی ہوتی ہے کمائی میں زیادہ تر ابھی تک بکنگز تو لیتی نہیں اب جتنی بھی بکنگز لیتی ہوں تو اس کے حساب سے میری کمائی ہوتی ہے کبھی فار ایکزمبل میں اگر بکنگ لیتی ہوں تو ڈیزائن کی حساب سے لینگت کی حساب سے جس کو جتنی مہندی لگانی ہوتی ہے تو اس حساب سے میری ارننگ بھی ہو رہی ہے بکنگز اگر مجھے ایک مہینے میں پانچ سے چھے بکنگز آ جائے تو پانچ سے چھے بکنگ ہی اگر مجھے آ جائے تو وہ سیم نہیں ہوتی ہے کسی کو کوئی نون برائیڈ مہندی چاہتا ہے کوئی برائیڈل مہندی چاہتا ہے تو ہر ایک مہندی کے میرے پاس الگ الگ چارجز ہے کیونکہ الگ الگ لیند کی حساب سے مہندی لگائی جاتی ہے تو اس حساب سے میری ارننگ ہوتی ہے یہ بتائیے کہ جو ہمارے معاشرے میں کچھ بچیاں یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہوں نے مقصود اتنا ان کے دماغ میں چل رہا ہے کہ پڑھائی کرنی ہے اس کے بعد کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے کسی کو انجینئر بننے کا شوق ہے کوئی اور پروفیشن اپنانا چاہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروفیشن اپنانے سے آپ کی پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑا جی ہاں بالکل میری پڑھائی پر اس چیز سے کوئی اثر نہیں پڑا کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ کنٹینیو نہیں چلتی ہے سیزن کی حساب سے اور جس کو شوق ہوگا اب روز روز تو کسی کو ایسے شوق نہیں ہوگا مہندی لگانے کا تو یہ چیز اس مجھے نہیں لگتا اس چیز سے میری پڑھائی پر کوئی بھی اثر پڑا اس چیز سے میرے تو میں جاتی ہے ان کے گھر یا پھر وہ آتے ہیں میرے گھر تو اس حساب سے میری ارننگ بھی ہوتی تھی لیکن میری پڑھائی پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا تو میرے حساب سے اگر ہر ایک لڑکی چاہے اگر ان کے پاس کوئی بھی سکل ہے وہ اپنا سکل سٹرانگ کر کے اپنا فیوچر اس میں بنا سکتی ہے ارننگ بھی کر سکتی ہے اور پلس اگر وہ چاہے تو اس چیز کو اگر کسی کو ضرورت ہوگی اس سکل کی اس کی ضرورت ہوگی تو مجھے لگتا ہے وہ لڑکیاں ان کی بھی ہیلپ کر سکتے اور پلس ان کی اپنی ارننگ بھی برابر ہوتی رہے گی کیونکہ وائی پروفیشن اپنی یہ گام نہیں کیا ہے آپ نے خود ہی سیکھا ہے اگر کوئی بچی ایسا بھی شوق رکھتی ہے وہ آپ سے یہ کہے گی کہ مجھے بھی سکھاؤ اس سکھانے کا طریقہ کیا ہے جی میں نے اس کے لیے بھی سوچ رکھا ہے آن لائن کلاسز میں سٹارٹ کرنے والی ہوں تو وہ مجھ سے سیکھ سکتا ہے مہندی میں سکھا سکتی ہوں وہ میرے ایڈریس پر بھی آ سکتے ہیں جن کو میں یہاں پر سکھاؤں گی پلس میں آن لائن کلاسز بھی بہت جلدی سٹارٹ کرنے والی ہوں تو وہ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں پلس وہ میرے گھر آکار بھی سکھ رہا وائن بلکل ان کے لئے یہ چیز آوائیلبل ہے کہ میں ان کو فری میں سکھا سکتی ہوں ابھی آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے ابھی آپ چھوٹی ہیں یہ ایک سماجی کام اور آپ کے ذہن میں کیسے یہ بات آگئی کہ آرفنس ہے یا کوئی اور طبقہ ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ پیمٹ کر سکے آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آگئی کہ میں لوگوں کی خدمت بھی کروں پہلے تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ پہلے میں ایسی اپنے خاندان میں یوز کرتی تھی لیکن اس کے بعد میں فیس بک پر یا پھر کہی بھی سوشل میڈیا پر میں دیکھتی تھی کچھ برائیڈز کا پوسٹ آتا تھا یا پھر کوئی بھی انسان پوسٹ کرتا تھا حوالہ کسی اور کا دیتا تھا کہ ایسے ایک برائیڈ ہے وہ افرڈ نہیں کر سکتی تو ان کے لئے یہ چیزیں ان کے لئے کرتے تھے چیزوں کے ارینجمنٹ تو اسی میں میں نے سوچا کہ مہندی بھی ایک اچھا چیز ہے کیونکہ مہندی بھی لگاتی ہے برائیڈز تو شاید می بھی میرے پاس سکل ہے تو شاید اس سے بھی کچھ ہیلپ ہو جائے کافی برائیڈز کی کیونکہ کافی برائیڈز چاہتی ہے ہاں ہمیں مہندی ہونی چاہیے ایسی ہمارے ہاتھ بھی خوبصورت لگے تو اپنا دن جو ہے وہ سپیشل بنائے تھوڑا اور سپیشل بنائے ایک آرٹسٹ کے ہاتھ مہندی لگا کر لیکن وہ پھر اپنی بات کو دبا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کیونکہ جب وہ افرڈ نہیں کر سکتی ہے ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ یہ بات دبا دیتے ہیں پھر وہ ایسی اپنے شوق کو ایسی اوپر سے کچھ رکھ دیتے ہیں تو دبا دیتے ہیں اس چیز کے اندر لیکن پھر میں نے اسی لیے سوچا انہی کے لیے کہ نہیں اب مجھے شاید اگر میرے ہاتھ میں سکل ہے تو اس سکل سے ان کا کچھ فائدہ ہی ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہی میں نے اپنے ایف بی پر پوسٹ کر کے کہا کہ پور این اور فرم رائٹس کے لیے میں فریمہ لگانے کے لیے تیار ہوں ناظرین عمر سے کامی ہے یہ لیکن ان کے جو الفاظ ہیں ان پر گور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ان کا شوق بنا اور اس کے بعد اس وقت کیا صورتحال ہے اور آنے والے زمانے میں یہ کیا چاہتی ہیں کس طرح کسی کی خدمت کرنا چاہتی ہیں یا فیس بک پہ ان نے دیکھا کہ کچھ ایسی دلہنے ہوتی ہے جنہیں شوق تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن شاید اپنی گربت کی وجہ سے یا کچھ ایسی پرابلم گرمے ہونے کی وجہ سے یتیم ہونے کی وجہ سے وہ اپنا شوق پورا نہیں کرتی ہے تو یہ ان کا شوق پورا کریں گی تو ہم ان لوگوں کو انفارم کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس اتنی کوئی پیسہ نہیں ہے یا سورسز نہیں ہے وہ ان سے رابطہ قائم کرے آپ کا شوق جو ہے وہ بلکل پورا ہوگا اور اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں سماج میں جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا شوق پورا کرتے ہیں آپ بھی شوق پورا کر سکتے ہیں ہم ان کا پورا ایڈریس آپ کو دے دیتے ہیں وہ جو آپ کے سکرین پہ آئے گا اور پورا ان سے رابطہ قائم کرنے کا ہر طریقہ ہم آپ کو سکرین پہ دے دیں گے جہاں پہ آپ آرام سے ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور جو شخص چاہتے ہیں کہ ہم بھی سیکھیں ان کے لیے بھی یہ کہتی ہے کہ میں کلاسز شروع کروں گی آن لائن کلاسز شروع کروں گی تو آپ ان کو فالو کیجئے جو بھی حضرات جو بھی لڑکیاں شوق رکھتی ہے اس قسم کا تو آرام سے ان سے رابطہ قائم کر کے آپ کا بھی شوق پورا ہو جائے گا تو ناظرین فیلان یہ مبارکوادی کی مستحق ہے اگر ان کے پاس یہ بنا حمد ہے کہ یہ کر پاتی ہے بینہ کوئی کورس کیے ہوئے یہ کر پاتی ہے تو اس کو یہ سماج میں استعمال بھی کرنا چاہتی ہے یہ فیلال اس بات کیلئے مبارکوادی کی مستحق ہے اور ہم چاہتے ہیں ہماری اس قسم کے پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو بھی شوق بڑھ جائے اور آپ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں ہم آپ کا بہت شکریہ کریں گے تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی فیلال دیجئے اپنے میز منہ ہے جاوید کو اجازت اللہ نے کے بعد